اسرائیل اور ہماس کے بیچ جاری جنگ کو قریب ایک مہینے ہونے والے ہیں۔ اس بیچ پہلی بار اسرائیل کے پی ایم بینجامن نیتنیاہو نے مانا کہ اسرائیل سات اکٹوبر کے حملے کو روکنے میں ناکام رہا۔ نیتنیاہو نے کہا آنے والے سمیہ میں سات اکٹوبر کو ہماس کا حملہ نہ روک پانے کے لیے میرے ساتھ ہی سبھی کو جواب دینا پڑے گا۔ وہیں اسرائیلی سینہ نے بتایا کہ وہ بدھوار رات ٹینکوں کے ساتھ اتری گاجہ میں گھسے تھے۔ انہوں نے ہماس کے کئی ٹھکانوں اور راکٹ لانچ پوزیشن کو نشانہ بنایا۔ دوسری طرف یروشلم پوسٹ کی ریپورٹ کے مطابق اسرائیل امریکہ کی بات مان کر زمینی حملے کو کچھ سمیہ تک ٹالنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ دوسری طرف ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ خامنئی نے گاجہ پر اسرائیل کے حملے کے لیے امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا اسرائیل ہماس پر جو حملے کر رہا ہے اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ گاجہ میں جو اپراد ہو رہے ہیں اسے امریکہ ڈائریکٹ کر رہا ہے۔ امریکہ کے ہاتھ بچوں مہلاؤں اور کئی دوسرے لوگوں کے خون سے رنگے ہیں۔ امریکہ اپرادیوں کا سہیوگی ہے۔ وہیں امریکی راشترپتی بائیڈین نے بودھوار رات پی ایم نیتنیاہو سے فون پر بات کی۔ دونوں نیتاؤں کے بیچ بندھکوں کو سب سے پہلے بچانے پر سہمتی بنی۔ دونوں نے گاجہ سے ویدیشی ناغرکوں کو بھی سرکشت باہر نکالنے پر چرچہ کی۔ وائٹ ہاؤس نے بتایا کہ بائیڈین نے نیتنیاہو سے جنگ کے بیچ ستھائی شانتی کا راستہ کھوجنے کی بات کہی۔ نیتنیاہو نے بودھوار کو جنگ کے بیچ بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے استتو کی لڑائی ہے اور ہمارے لیے اسے جیتنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ ہماس کا صفایہ کرنے اور بندھکوں کو چھوڑانے کے لیے جلد ہی گاجہ میں زمینی حملہ ہونے والا ہے۔ سات اکٹوبر ہمارے اتحاس کا ایک کالا دن تھا۔ نیتنیاہو نے کہا کہ ہم دکشنی سیما اور گاجہ کے پاس علاقے میں جو کچھ ہوا اس کی تہہ تک جائیں گے۔ بطور پردھان منتری یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں دیش کو اس جنگ میں جیت دلواؤں۔ ہم سبھی کو ساتھ آ کر ایک لکش کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اسرائیل کی سینہ نے بودھوار کو پھر کہا کہ وہ گاجہ میں گراؤنڈ آپریشن کے لیے پوری طرح تیار ہے اور اسے بس سرکار کی طرف سے گرین سگنل کا انتظار ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق گاجہ میں سولہ سو لوگوں کے لاپتہ ہونے کی خبر ہے۔ ان میں نو سو بچے شامل ہیں۔ کچھ لوگ اور بچوں کے اسرائیلی بمباری میں تباہ ہوئی امارتوں کے ملبے میں دبے ہونے کی آشنکہ ہے۔ وہیں ایک سو انتالیس پریوار ایسے ہیں جن کے گھروں کے دس سے زیادہ سدس سے مارے جا چکے ہیں۔ WHO نے بدھوار کو بتایا کہ گاجہ میں فلحال سوویدھاؤں اور خاص طور پر ایندھن کی کمی کے چلتے پینتیس میں سے بارہ اسپتال بند ہو چکے ہیں۔ وہیں ساتھ بڑے اسپتالوں میں کشمتہ سے زیادہ مریض بھرتی ہیں جس سے وہاں لوڈ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس بیچ یوروپین یونین کے نیتا گرووار کو برسلز میں بیٹھک کریں گے۔ اس دوران وہ مانویہ مدد کے لیے جنگ کو کچھ سمیہ تک روکنے کی سمبھاونہ پر چرچہ کریں گے۔ یونین کی طرف سے گاجہ اور آسپاس کے علاقوں میں کل ملا کر ایک سو پچاس ریفیوجی کیمپ چلائے جا رہے ہیں۔ ان میں چھے لاکھ سے زیادہ ریفیوجی موجود ہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ گاجہ میں بمشکل راحت سامگری پہنچ رہی ہے۔ اسے بانٹنے کے لیے جو واہن ہیں ان میں فیول ہی نہیں ہے۔ یونین کی ایک افسر نے کہا اگلے چوبیس گھنٹے بے حد اہم ہونے والے ہیں۔ ناٹو دیشوں کے اہم سدسی ترکیہ کے راشترپتی ریسیپ تیپ ایردوگن نے اسرائیل پر حملہ کرنے والے فلسطینی سنگٹھن حماس کا بچاو کیا ہے۔ ایردوگن نے بدھوار کو پارٹی سانسدوں سے ملاقات کی اور اس دوران اسرائیل پر ظلم کے آروب بھی لگائے۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنا اسرائیل دورہ بھی رد کر دیا۔ نیو یورک ٹائمز کے مطابق ایردوگن نے کہا میں اسرائیل نہیں جاؤں گا۔ حماس آتنگ کی سنگٹھن نہیں ہے۔ اس کے میمبرز آزادی کی جنگ میں حصہ لینے والے مزاہدین ہیں۔ یہ اپنی زمین اور ناغریکوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم عام ناغریکوں پر حملوں کے خلاف ہیں۔ بھلے ہی وہ اسرائیلی کیوں نہ ہو؟